امج دیل سے رسول کے پاسمان پاسمان امج آگے پانی جول کے پاسمان یا نبی criminals لابی بولے یا نبی یا نبی بالنابی بولے یا نبی بالنابی بولے یا نبی م Liquid مقرد رہنیو یا نبی جا نبی یا نبی یا نبی جو میرے آقا کی شان میں پک پک کر رہی ہے ان زبانوں کو کھولی سے کھینچ دیں گے انشاءاللہ وہ کلام وہ ہاتھ جو میرے مصطفیٰ کرلی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکوں پر لگے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو جڑوں سے کٹ دیں گے انشاءاللہ ابھی واضی المتشہی زندہ ہے ابھی واضی عبد الرحمان عمر چیمہ ہے ابھی عاشق رسول ختم نہیں ہوئے ابھی تم ماؤں نے صلی اللہ کے طرحانوں میں عاشق رسول پیدا کرتے شروع کرنے ہیں مصطفیٰ رسول سوچ لو ہم تمہاری موت ہیں انشاءاللہ ہم تمہاری موت ہیں ہم تمہاری موت ہیں موزبان کو گتی سے کھاس دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ برکا صرف لبائی کیا رسول اللہ کے جنڈے ترے آ جائے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ٹال کے کوئی شیعہ کوئی سننی کوئی جبننی کوئی وہابی وہ نہیں پوچھیں گے تم کون ہو شیعہ اسے سننی ہو وہ پوچھیں گے یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا اڑا دو لیکن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر میراد مصطفیٰ کے جنوس میں آنا پڑے گا کشر میراد بنانے پڑیں گے میں آپ باب باب سے مزارش کروں گا بری محبت کے ساتھ ہم انشاءاللہ چوک پیدا کر لب پینات پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلاتِ گستاخِ نبی کو خیرت مسلم زندہ ہے بدلاتِ گستاخِ نبی کو خیرتِ سننی زندہ ہے بدلاتِ گستاخِ نبی کو خیرتِ سننی زندہ ہے دین پہ مربٹنے کا جذبہ کل بھی تا اور آج بھی ہے نارے تکبیل نارے رسال خلالہ تحقیم خیاری آرہیں اے طریق خلالہ تحقیم کہ دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں سبوت اس میں کیا ہے کہ خوشی منا رہے ہیں کہ شاہِ عرب جہاں میں تشریف نہ رہے ہیں شاہِ عرب جہاں میں تشریف نہ رہے ہیں دیوان مصطفیٰ کے دیوان مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں سبحان اللہ نارے تکبیر 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 دیوانِ مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے گئے مائی کون کرو ایک بار پھر ساتھ پھرکے پڑھئے آواز آگے چاہیے دیوانِ مصطفیٰ کے خوشیاں منا رہے اور دیکھا جو انبیاء نے سب یقی زبان دو کہ سرکار آ رہے 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 سرکاریاں رہے ہیں بیوان مصابہ کے خوشیاں منا رہے ہیں اور دیکھر مبارکے ہم دریاں میں ناپ پہلے بابا اے مرتضی کو کیا شہرہ سنا رہے ہیں بابا اے مرتضی کو شہرہ سنا رہے ہیں بیوان مصابہ کے خوشیاں منا رہے ہیں آخری بار ایک بار ملکے ناپ پہلے ہیں ناپ پہلے ہیں ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہم اولان العظیم میں تمام شرکائے جلوس کو دل کی گہرائیوں سے صد بار مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ آج شرکوٹکینٹ کے عاشقانِ مصطفیہ اور گرد و نواز سے سمام تر آئے ہوئے عاشقانِ مصطفیہ نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو جو وقت گزر رہا ہے الحمدللہ عاشقوں کے عشق میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ساری خیرات سرکار کی ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ مقام دیا ہے کہ جو جو وقت گزر رہا ہے ان کی شانیں بڑھ رہی ہیں اور آپ کے سر کے امت کو بھی مقام دیا دیا ہے کہ جو جو وقت گزر رہا ہے عشق میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دیوانوں کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں قرآنِ حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوبوں کی ذات کا ذکر کیا ہے وہاں نسبت کا بھی ذکر کیا ہے مثلا قرآن کو پڑھ کے دیکھئے اللہ نے اگر عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اس پتر کا بھی ذکر کیا ہے جس پتر پر آپ کے قدم لگے ہوئے ہیں اگر اللہ نے صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ان کی اونٹنی کا ذکر بھی کیا ہے اور قرآن قبائی دیتا ہے اگر کوئی بدبخت پیغمبر کی اونٹنی کی توہین کرے پیغمبر کی اونٹنی کی توہین کرے اللہ قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے مجھے بتائیے اگر پیغمبر کی اونٹنی کی توہین کا انجام یہ ہے تو پیغمبر کی توہین کا انجام کیا ہوگا اور وہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی اللہ نے خود طلاب دیا سمیم سے ابو لہب نے کہا تھا اے نبی تیرے لیے فلاغو فلاغو حضور کی ہاتھوں کی بید بھی کی تھی اللہ نے آسمان سے پیغم بیجا تبت یدا ابی اللہ حبیم وطب معلوم یہ ہوا قیامت تک کے لیے اللہ خود اپنے محبوب کا دفاہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا ہماری ڈیوٹی ہمیں خیرات دی ہوئی ہے لہٰذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اپنی محبتوں کو مضبوط کیجئے اور آج کا دن تجدید اہد کا دن ہے اپنے ساتھ یہ اہد کریں کہ ہم جن کے امت ہی ہے نہ ان کے ساتھ وفاہ نفائیں گے انشاءاللہ یہاں تک کب آئے آئے یہ ناموں تک بات نہیں رہنا چاہیے بات عمل تک جانی چاہیے اپنی زندگی میں عملی طور پر حضور سے وفاہ کریں اللہ کے حضور عرض گزار ہوں اللہ پاک سب کا عنا قبول فرمائے اور آج کا دن پوری امت کے لئے برکت والا بنائے تمام امت مسلمہ کو خوشیاں نصیب فرمائے ممہ علیہ اللہ یہ ہماری خوشی کا لن ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے نبی کی ساتھ پہ کچھ بدبخت انگلیاں اٹھائیں کچھ بدبخت یا زبانیں کھولیں یہ دن ہمیں بڑے افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے مگر بات یہ ہے کہ ہمارا بس نہیں چلتا میرے آقا نے فرمایا ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو حد تل امکان کوشی یہ کرو کہ تم اپنے ہاتھ سے روکو اگر تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم فرمایا ہے کہ تم اپنے زبان سے روکو اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارے دل میں تو یہ خیال ہو کہ یہ کام بہت برا ہوا ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو تمامی آباب سے میں گزارش یہ کروں گا اللہ نے تو اپنے معبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ ذکر کرنے کے لیے ہماری یہ قسمت رکھی ہے کہ ہم اپنے معبوب کا ذکر کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا آج خصوصا علماء کرام کو کہ آج کا جمعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پڑھا جائے جمعہ کا خطاب علماء اپنی عوام کو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ کریم آقا کے دشمروں کا انجام بھی بتائیں کہ اگر میرے معبوب کو میرے رب کے معبوب کو کسی نے ایک لفظ بولا تھا تو رب نے اسے دس گانیوں نکال دی تھی ان گانیوں میں ایک گانی یہ بھی تھی فرمایا اتن لنباد ازالک زنیم معبوب جو تیری ذات میں بولتا ہے اس میں حلالی خون نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے بد وقتوں سے بھی محفوظ رکھے اور اللہ رب نے عزت ہماری زندی ہو ہمارے اور اللہ کا ایک مقصد یہ فراؤس کو بتانا تھا کہ ہم نے اپنی قربنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سجا کے رکھی ہوئی ہیں اور اگر ضرورت پر اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک کر کے ہم اپنے نبی کے لئے اپنی قدرے کٹا کے لئے کٹانے کے لئے تیار ہیں اپنے نبی کے لئے اپنے نبی کے لئے یہ ہم بھارے دل سے کہہ رہے ہیں بلنا چاہیے تو یہ تھا کہ جب خبر ملتی اس ملک کے ساتھ ہماری جنگ شروع جاتی کیونکہ ہم ہر چیز بردارت کر سکتے ہیں مگر نامو سے رسالت پر حملہ ہرگز بردارت نہیں کر سکتے بہتراتہ مہترین یہ ہم اتجاز رکارٹ کرانے چاہتے ہیں اپنی حکومت کو اور یہ بابر کرانے چاہتے ہیں کہ فراز کے صفیحوں کو بھی لکھالو اور اپنے صفیحوں کو واپس بلو اور ہم فراز کی تمام مشروعات کو پرکارٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے لئے تیار ہیں اور دوسری بات کوئی کتہ میرے نبی کے صحابہ کو کوئی بھانکے یا میری نبی علیہ السلام کی آہِ بیعت کو بھانکے ہم نبی کے اہلِ بیعت کے بھی علام ہیں اور رسول اللہ کے صحابہ کے بھی علام ہیں اور یہ کس نبی بھی اکبر پر مہتان لگاتے ہو جس نے آلِ رسول کی محبت سکھائیاں کو ہمیں سبی کی اکبر پر کے کھر سے ملی آئے اور یہ ہم حکومت کو کہنے چاہتے ہیں کہ اپنے ملکوں ٹھپہ واریت کے بیج میں اپوئے اور اپنے ان تمام اتگنڈوں کو اپنے استعمال میں رکھیں اپنے پاس رکھیں ہم اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اگر جانتے بھی سکتے ہیں تو کسی کی لے بھی سکتے ہیں ارے تجویر ارے رسال سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول ہے جہان عشق مصطفی جہان عشق مصطفی مصطفی غلام کی ایک سزا مصطفی غلام کی ایک سزا میرے حضری میرے حضری ہمیں اپنی شخصیات پرستی سے نکل کر اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے ملک میں پھر وہ وقت آئے گا کہ ترکہ واریہ پیانہ صاحب پیج پایا جائے گا کہ پھر جسے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اللہ تبارک وطالعہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوش مصیب ہیں کہ ایک طرف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے جلوس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف دشمنان اسلام تاغوتی سے کرنے والے ملاعون وہ فراغ ہیں وہ یہودیوں کی لاکھ ہیں ان کے پرپیبنشوں آج اس عظیم و شان ملاد شریف کے جلوس کے اندر ہم نے فراغ مرتباد ریلی جس کے اندر دنیا کو بتا جا رہا ہے شرکت ہی نہیں پورے دنیا کے اندر پاکستان ہی نہیں بلکہ پورا حال میں اسلام جھاگ اٹھا ہے اور ہم اس کو دنگن کرتے ہیں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں اپنی لڑائیاں سیاست کی لڑائیاں لڑنے کا وقت آپ کے پاس بہت ہے ابھی اس وقت نبی کی نموز کا مسئلہ ہے آپ کی لڑائی سیاست کیلئے نہیت چاہیے آپ کی لڑائی مستاغانِ رسول کے ساتھ چاہیے حکومت پاکستان اسمبلی کے اندر بے کر بہت تو گھر رہے ہیں لیکن اس کاملی جامع پہنانے کے لیے آج کا ہمارا شرکت کنٹ کا اعتماع آپ سے یہ کہہ رہا ہے ایوانوں میں بیٹھنے والوں حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو ملت بطر کرنے کا عادر آج جاری کریں فرانس کی بنے ہوئی مسئلہات ان کو شو کیا جائے عوام کے سامنے میڈیا کے اندر تاکہ ہمیں پتا چلے ان کا مکمل بائیکارٹ کیا جائے ایوان ایسی اگر ابھی تک سوئی پڑی ہے حکومت پاکستان اس کا جرائے وہ دیجناز بلائے ایوان ایسی کا تاکہ ایوان ایسی بلانے کا مقصد یہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہے بلکہ بلکہ آج آج ترکی کے حکران عبدالحمید زندہ ہوتے جس نے کسی طرح خاکے بنے اس نے کہا فوراً بلائے ترکی کیسے اس نے اس کے سفیر کو فرانس کے سفیر کو اس وقت بھی فرانس میں سب کچھ کر رہا تھا فرانس کے سفیر کو بلایا گیا اس نے دو دو کہا کہ ہمارے آقا کے ناموس کا وصلہ ہے ہم فاکے رہ سکتے ہیں بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اپنی نبی کی ناموس پہ کوئی داکہ نہیں ڈال لیں جائیں گے فرانس فرانس اپنی حکومت کو کہلے کہ اس کو پانچ کریں یا تُو یہاں سے نکل جا اور ہم اعلانیں جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف ہم بیدان میں آ چکے ہیں آج آج بھی کو تیب ارتبان جیسا مرد مجاہد بند کر اس کے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ باکستان کے عوام کا بچا بچا سرکٹانے کے لیے تیار ہے ہم حکومت باکستان سے کہتے ہیں کہ خدارہ سیاستانوں سے اپنی شن سے مولانا سے یہ پیٹ کی نرائیاں آپ کی سیاست کی ہوتے رہیں گئیں لیکن میرے نبی کی ناموس اور عزت کا مسئلہ ہے اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی آپ علم بلان کریں وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس موقع پر میں افسوس کے ساتھ شیف موٹینڈ کی انتظامیاں ہوں میں ڈی سیو سائب تو ڈی پیو سائب تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موعدہ کیا تھا کہ ہر جگہ پر سکورٹی کے انتظامات ہو رہے ہیں پہلے ہمارے ساتھ ہفتہ پہلے رابطہ ہو جاتا تھا پورے چلوز کے اندر مجھے دکھائیں اتنا بڑا چلوز تھا اگر اس میں کچھ ہو جاتا تو ایسا جو ذمہ دار ہے ڈی پیو ذمہ دار ہے ڈی سیو صاحب ذمہ دار ہے ٹینٹ پورٹ کی بھی ذمہ داری تھی صفائی لیکن انہوں نے کچھ کام کیا ہے صفائی صبح ہوتی رہی ہے تو میں انتظامیہ سے ایک دارش کرتا ہوں کہ کوئی پولیس والا ہمیں نظر نہیں آیا ایک دو بھی یہاں پر چوک بھی وہ تو بیہر سے ہی یہاں پر رہتے ہیں خدا کا خوف آئے عیسائیوں کا اتوار ہوتا ہے بغہرے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر ہر طرف پولیس والے اور افران بیٹھے ہوتے ہیں کیا یہ آسکارِ مصطفیٰ آپ کو نظر نہیں کہتے ہیں آپ اندر ہوتے ہیں اسیتو صاحب کہا ہے ان کی انتظامیت کہا ہے آپ کا حق نہیں جا یہ سلوس کی کیا عدد کرتے ہیں نگران نہیں کرتے ہر شہر کے اندر اور جو بی سیو صاحب کی میٹنگ ہوئی جانگا اس کے اندر مبتی نشیر الدین صاحب نے یہ بتایا تھا کہ ہماری ہماری انبیندگی کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ ایک تو ہماری سکورٹی کا پورا انتظام کیا جائے اور دوسرا یہ پورا مہینہ ردیہ نور شریف کا ردیہ الول شریف کا اور ردیہ سستانی کا ہم دارے ٹھٹنے پر رواں ہوں گے اس کی ہم کوئی اجازت نہیں جائیں گے یہ ان کو پتا ہونا چاہیے یہ لائٹنگ ہے چراغہ ہے گلیوں میں آئے چھت کچھ ہوگا کوئی روکے نہ اس کو برہ سوٹے کی جائے یہ بھی 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 بہتابت ہوں لبائے 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 خیاری جیرے لبائے لبائے یا رسول اللہ نا رائے EPA اگر آوا بات مدید ایو موسیقی